بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج جس پروڈک کا میں آپ سے تعرف کروانے جا رہا ہوں جی بی نیشنل اسٹی آٹھ سو دیس چوپر مشین ویڈ ویجیڈی بر کٹرز بانجیر کی ویڈنٹی کے ساتھ 1kg کپیسٹی میں یہ ایک بہت شاندار اور مضبوط پروڈکٹ ہے اور ہمیشہ کی طرح مجھے آج اسٹ کر رہے ہیں سید زیشان عدی شاہ صاحب ابھی ہم اس پروڈکٹ کو انباکس کریں گے اور اس کی ایک والیڈی کا جائزہ لیں گے اسے چلا کے چک کریں گے اور اس میں اپروکسیمیلٹی 1kg کے قریب بیف بطور خاص بیف کر رہا ہوں کیونکہ بیف کا کیمہ گرمیٹ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چکن تو بہت ہی افثانی سے ہو جاتا ہے اور ڈیفنیٹی مٹن بھی لیکن بیف تھوڑی سی پروڈم کرتا ہے یہ سب سے پہلے جو پروڈکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے جو پارٹ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اس کا ٹاپ کبر ہے اور کشف یہ اس کا باول ہے اس پر ایسیمیلٹی کپیسٹی ہے موہتن 1kg ہے لیکن رکمنٹی کپیسٹی ہے میکسیمیلٹی کپیسٹی ہے اور یہ شیڈنگ ڈ سلائسنگ گلید ہے یہ ٹو سائیڈ ہے ایک سائیڈ سے شیڈنگ مطابق دوکش کرے گی اور ایک سائیڈ سے یہ سلائسنگ کرے گی مطبعہ آپ نے جیپس ویرا بنانے ہیں یا آپ نے کھیرا مولی ویرا کا 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 کاٹنا ہے اور یہ بہت ہی بڑی اور پاورفل موٹر ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلیک اور میٹال کا کمبینیشن ہے ٹو سپیڈز و پولس فنکشن لیجے جناب تمام پارٹس کو ہم نے ایک ترتیب سے لگا لیا ہے ٹیبل پر سجا لیا ہے اور ابھی ہم آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتائیں گے کہ آپ نے ایسٹی نیشنل آٹھ سو تیس چوپر کو کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ سینٹرل مارڈیو لگائیے گا اور اس کے بعد باؤل کو لگانے کے لیے لاک کو لگانا بہت ضروری ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک مایکرو سوچ بٹن ہے آپ ہینڈل کو اس ہینڈل کو اس کے سامنے لاک کی پوزشن میں لے کے آئیں گے اور تھوڑا سا آپ نے زور لگا کے بند کرنا ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کر کے دکھا رہا ہوں یہ لاک ہے اور اسے ہم اس لاک کے نشان کے برابر لے کے آئیں گے اب لاکے اور انٹی کلوک وائز تھوڑا سا تھوڑا سا زور لگا کے بند کریں گے بہت زور نہیں لگا نا مناسب زور کے ساتھ مناسب طاقت کے ساتھ بلیڈ گئی ہے جناب یہ سینٹل بلیڈ ہے جو کہ استعمال ہوگا گوشت کو کٹنے کے لیے گوشت کو چوک کرنے کے لیے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک ہم اسے پروپر اس کے لاک کو صحیح طریقے سے بند ہی کریں گے اس لاک کو ہم نے ایکزیکٹ لی یہاں پر بڑے اچھے طریقے سے بند کرنا ہے سیم جیسے پہلے ہم نے باؤل کو باؤل کل گایا تھا یس ناظرین ہم نے تقریباً ایک کلو کے قریب گوشت لیا ہے باؤل کا بزن اس میں سے نکال دے کوئی سو گرام یا جیٹ سو گرام کے قریب باؤل ہوگا اور اب ہم اسے منتقل کریں گے چوپر میں گوشت کو اور میں دوبارہ وضاحت کرتا جاؤں کہ یہ پیف ہے جو کہ سب سے ڈیفیکلٹ کمسیڈر کیا جاتا ہے چلے تمام سیڈو بھی نا تمام سیڈو بھی ڈال دیں تھوڑا سا سپیڈی جتنا گوشت نیٹ ڈلین ہوگا چربی تو ٹھیک ہے لیکن چچڑے نہ ہو تو مچ بیٹا ہے یہ اتنا پاورفل چوپر ہے کہ چچڑے کو بھی پروسس کر ستا ہے اب سب سے پہلے ہم تین دفعہ یا چار دفعہ پلس بی کا بڈن پلس پہ ہم اسے کریں گے میں لوگ پہ mendابگیا پلس مسึد پچی پچی پلس پینی سا انہیں پچی دوا نا چلی چلی جی ناظرین گوشت چاپ ہو چکا ہے اب ہم اسے منتقل کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیسا ریزلٹ آیا ہے کیسی قوارٹی ہے اس چوپر کی بلیٹ نے کیسا بورک کیا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بریق اور چھوٹے یونٹس میں چھوٹے پیسز میں کنورٹ ہوا ہے گوشت ایون کے اس میں چھچڑے بھی مجود تھے جی جا ایسا ہے بہت ہی میاری کلگتگی ہے یہ تو بہت شاندار ہے اور اتنے بجٹ میں اتنی ٹرینج میں یہ تو کمار ہے مختلف ناظرین این ایکس ہمارے ملکہ ایک بہت نامور برانڈ ہے اور میں آپ کو پورے وصول کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ نیشنل کا جو چوپر ابھی ہم نے ٹیسٹ کیا ہے اور یہ چوپر این ایکس کا 3044 اس کا موڈل نمبر ہے اس کی اور اس کی قوارٹی میں کسی قسم کا کوئی فرق کم از کم مجھے تو نظر نہیں آیا لیکن جو پرائیس کا ڈیفرنس ہے وہ ان کا تقریبا 50% کا ہے این ایکس آٹھ ہزار پلس پرائیس میں ہے جبکہ یہ موڈل اس سے آف ریٹ میں آویلیبل ہے ناظرین ہم نے بہت اچھے سے کیمہ بنا کے چک کر دیا ہے اب ہم اس کی قادلگردی دیکھیں گے کہ یہ قدوکش کیسا کرتا ہے اور یہ سلائسنگ کیسی کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم سلائسنگ والا فنکشن یوز کریں گے ہم نے چوپنگ گریڈ کو نکال کر اسے یہاں پر لگا دیا ہے یہ ڈبل سیڈیڈ پلیٹ ہے ایک سائٹ سے شرڈنگ ہوگی اور ایک سائٹ سے سلائسنگ ہوگی اور اس جیزوال جس طرح کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے تھوڑی دو تشتر کے لگایا ہے ہم نے اچھے سے لگا کے سب سے لگایا ہے آن کیجئے گا شایری سے جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسی سلائسنگ کی ہے اس میں نیشنل چوپر آئی ٹھنگ اس نے اشاری چند سیکنڈز کے اندر ہی اتنا کام کر دیا ہے تو یہ آئیڈیال ہے اگر کوئی کمرشلی سلاہ دیرا بنانا چاہ رہا ہے کوئی کسٹمر ہمارا جو ہوتل کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ بھئی آئیڈیال ہے سیٹریشن اور پرڈکٹ ہم جنے کے لارے ہیں چارٹ سلائزنگ کیا ہی اندہ کام کیا ہے بھائی اس نے بہت شاندار امپریسیف پالا فیبلیس یار فیبلیس محضرت ناظرین کیمہ بنانے کے بعد اور کھیرے اور مولی اور گاجر کو گول کاٹنے کے بعد ہم شرڈنگ فنکشن کا جاہزہ لینے جا رہے ہیں شاید جلے بھائی بھائیس موسیقی 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 بہت ہی کمارا ہے یہ تو مکہ ہی آگیا ہے میں پہلے اسے اگر سو فیسج یقین کے ساتھ سیل کر رہا تھا تو اب میں اسے دو سو فیسج یقین کے ساتھ گستمر کو سرب کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ریزلٹ میں نے دیکھا ہے یہ اچھے سے اچھے برانڈ کا بھی ایسا ریزلٹ نہیں ہے جی بی نیشنل ایسٹی آٹ سو تیس کو چیک کرنے کے بعد میرا فائنل ورڈک یہ ہے کہ اس کے میار کو اس کی کوالٹی کو لانگ لیمٹی کو پائداری کو ہم ہر کسی بھی برانڈ کے ساتھ ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں یہ ہر معاملے میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر چکا ہے